موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور خیالیت سے ہوں گے تو آج میں بناوں گی گاجر کا حلوہ اور بلکل ایجی میتھڈ ہے جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا ہی ہوگا کہ کوئی بھی یہاں پہ میں نہ مابا یوز کروں گی نہ ملک پارڈر اور نہ ہی ہمیں گاجر کو گریٹ کرنا ہے تو ایک بار یہ بہت ہی ایجی ریسپی ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا آپ کے گھر میں بڑے بچے سبھی بہت سوک سے کھائیں گے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ ریسپی تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو اس طرح سے میں نے سارے گاجر کو پیل کر لیا تھا اور اب آگے پیچھے کا جو بھی پارٹ ہے وہ ہم لوگ کاٹ لیں گے تو اس طرح سے میں سارے گاجر کو ایک ایک کر کے سارے کا آگے پیچھے کا پارٹ کاٹ دوں گی جس سے کہ اس سے جو ہے کرواہت وہ نہیں آئے گی گاجر میں تو یہاں پہ میں نے سارے گاجر کا پارٹ آگے پیچھے کا کاٹ لیا تھا اور اب اس کو اس طرح سے موٹے موٹے ٹکرے میں آپ کو کاٹ لینا ہے تو بہت ہی جلدی اور پانچ منٹ میں یہ کٹ گیا یہ دیکھئے میں نے سارے گاجر کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے اب میں نے اس کو کوکر میں ٹراسپر کر لیا تو یہاں پہ میں ایک کپ دودھ سے ہی سارے گاجر کے ہلوہ کو ڈیٹی کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک کپ بھڑ کر دودھ لے لیا ہے بس اسی دودھ سے ہمیں کوکر میں سیٹی لگانا ہے تو یہاں پہ میں نے کوکر کا لیٹ جو ہے وہ اچھے سے بند کر دیا اور بس آپ کو فل فلیم پہ ایک سیٹی آپ لگانا ہے اور میڈیوم فلیم پہ آپ کو چھے سیٹی لگا لینا ہے تو آپ کا گاجر بلکل بھی نہیں جلے گا کیونکہ گاجر میں ایکسٹرا پانی جو ہے وہ بہت ہی نکلتا ہے اس کے اندر سے تو یہ بلکل بھی آپ کا گاجر جو ہے وہ نیچے سٹے گا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو ہے گاجر کا سیٹی لگ گیا تھا تو میں اس کو خود بخود اس کا بھاپ نکلنے دی اس کے بعد میں اس کو کھولوں گی اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو دودھ ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے کیوں کیونکہ اس میں گاجر کا ایکسٹرا پانی نکلتا ہے تو اب فٹا فٹ سے اس کو بینا ٹھنڈا ہوئے بینا لیٹ کے ہوئے آپ اس کو میش کر لیں تو یہاں پہ میں آپ کو چیک کر کے بتا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا کر رہا ہے مطلب بہت اچھے سے گل گیا ہے اور ہاں فرینڈ اگر آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ میسر سے میش کر لیں میسر سے میش کرنے سے اس کا جو حلوہ ہے نا وہ بہت دانے دار بنتا ہے تو یہ کافی اچھا لگتا ہے کھانے میں اور ایک ٹیپ آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو حلوہ کو کوکر میں ڈائریکلی بھون سکتے ہیں اوپر سے آئل اور شگر ڈال کے تو یہ بھی ایجی ہوگا آپ لوگوں کے لیے اور نہیں تو جس طرح سے میں بناوں گی آگے تو آپ دیکھ لیجی کس طرح سے میں بناتی ہوں تو وہ بھی ایزی میتھڈ ہے تو یہاں پہ یہ اس طرح سے سارے کو میں نے یہاں پہ اچھے سے میش کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا دانے دار یہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے کراہی لے لیا اور بس اس میں آئل ڈال لی ہوں تو یہاں پہ آپ اپنے حساب سے آئل یا گھی ڈال سکتے ہو آپ کی مرضی ہے اور یہاں پہ میں کچھ گرم مسالہ ڈال لی ہوں اس میں تو جو کی لونگ ہے اور چھوٹی سی ڈال چونی کا ٹکرا ہے اور ایک چھوٹی الائچی ہے تو بس ان سب کو میں ڈال کر تھوڑا سا پکاؤں گی اور بس آپ کو اس میں بلکل لو فلیم کر دینا ہے نہیں تو گاجر ڈالتے ٹائم یہ اڑ سکتا ہے آپ کے چہرے وغیرہ پہ پڑ سکتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا کیئر فل ہونا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں میں سارا گاجر اس میں ڈال دوں گی اور بس آپ کو اس کو فل فلیم پہ بھونتے جانا ہے تو بہت ہی ایزی میتھڈ سے یہ بن جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھی بھی لگے گی بہت ٹیشٹی لگتی ہے یہ کھانے میں تو آپ چاہیں تو یہاں پر آئل یا گھی دونوں میں سے کسی بھی چیز کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ گاجر جو اچھے سے بھون کر ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اچھے سے بھون گیا ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے تو یہاں پہ میں اب شگر کو یوز کروں گی تو یہاں پہ میں نے ایک کے جی جتنا گاجر لیا تھا تو اس کے لئے یہاں پہ میں ہاف کپ شگر اٹ کر رہے ہوں اگر آپ کو اس سے زیادہ میٹھا چاہیے تو تھوڑا سا اورہ پیٹ کر سکتے ہیں اور میری گھر میں تھوڑا میٹھا زیادہ پسند ہوتے ہیں تو اس لئے میں آنکے جا کر تھوڑا اور یوز کروں گی پہلے اس کو چیک کر لوں گی کتنا میٹھا ہے تو یہاں پہ اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لینا آپ کو یہاں پہ اچھے سے مکس ہو گیا تھا شگر تو اب میں یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون جتنا گھی لے رہی ہوں یہ اپسنل ہے بلکل بھی اپسنل ہے یہاں پہ صرف تھوڑا فلیبر آنے کے لئے میں ڈال رہی ہوں کہ اس سے تھوڑا اچھا فلیبر آ جائے بس اور گھی کو یہاں پہ اچھے سے مکس کر لوں گی میں تو یہاں پہ میں ٹو ٹیبل سپون جتنا شگر اور ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ کا ہاف کپ جتنا تو یہاں پہ میں نے میٹھا چیک کیا تو تھوڑا مجھے اور سمجھ میں آئے کہ میٹھا اور ہوگا تو اس لئے میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اگر آپ کو تھوڑا کم میٹھا پسند ہے تو بس ہاف کپ جتنا انف ہوگا آپ کے لئے اور یہ ہلوہ کا ٹیکسچر آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا سمود اور کتنا دانے دار یہ ہلوہ بن کر ریڈی ہو رہا ہے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو یہ ایک بار آپ ضرور ٹرائے کریے گا بہت اچھا بننے والا ہے یہ ہلوہ اور یہاں پہ ہلوہ بن گیا تو میں یہاں پہ ڈرائی فوٹ ڈال رہی ہوں تو ڈرائی فوٹ میں میں نے یہاں پہ صرف کاجو ڈالا ہے آپ چاہے تو اپنے پسند سے ڈال سکتے ہو میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو وہ زیادہ ڈرائی فوٹ نہیں کھاتے تو اس لئے میں نے بس کاجو ہی یوز کیا ہے اور آپ اپنے پسند سے اس میں ڈرائی فوٹ ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت اچھی اور بہت پیاری سی خوشبو نکل رہی ہے اگدم سوندھا سوندھا سا مہنگ نکل رہا ہے اس میں سے تو بس یہاں پہ گاجر کا حلبہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں یہاں پہ اس کو سرپ کر دیتی ہوں اور یہ گرمہ گرم سا گاجر کا حلبہ ریڈی ہو چکا ہے تو ایک بار آپ ضرور سا ٹرائے کر کے دیکھیں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دیجئے اور پیل آئیکن کے آل کو ضرور دبائیے گا جس سے میری ہر نئی لیٹس نوٹیفیکیشن ملے گی تو پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ بلوگ اور نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو تپتے کلی اللہ حافظ اور بہت سارا پلوگو کلی پیار